ہاں بھئی کہہ لے بھئی آرٹ جو ہے ایک بہت بڑی پارفل فورس ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بہت بڑی سائنس ہے انفورچنیٹلی ہم نے سائنس کو الگ کر دی اور آرٹ کو الگ کر دی اور کہتے ہیں جی آرٹس میں ہوئی ڈفر جاتے ہیں جن کو سائنس والے نمبر نہیں ملتے حالانکہ دنیا میں آپ جہاں نظر اٹھا ہے ہر چیز میں آرٹس کپ کے ڈیزائن میں یہ پین کے ڈیزائن میں پوری کائنات آپ کے سامنے یہ بھی ایک آرٹس کی تخلیق ہے آرٹس جو ہے مجبور کرتا ہے آپ کو اپنے آرٹ کے ذریعے اپنے فن پارے کے ذریعے چاہے وہ اس کے برش سے نکلا ہوا سٹروک ہو یا اس کے لکھاری کے کلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہو وہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ اس کی اپنی انٹرپیٹیشن نکالیں اور یہ ایک ٹو وے پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے کچھ لوگوں کو مونالیزا کی سمائل بڑی پسند ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی آنکھوں کہ وہ اس آرٹ سے اس فن پارے سے کیا انٹرپیٹیشن نکالتا ہے اب آئی ویش میرے پاس لفظ ہوتے اس کو مزید ایکسپین کرنے میں میری جتنی لیمیٹڈ ناللیج اور اس حساب سے میں نے تھوڑی بہت ایکساملز آپ کے سامنے پیش کی اور یہ ویڈیو میں خاص طور پر دیڈگیٹ کرتا ہوں اپنے ٹیچر اپنے آن لائن ٹیچر سعید ابراہیم صاحب کو جن کی لکھا جن کی پینٹنگز کا جن کی تحریروں کا میں بہت بڑا فین ہوں اور کبھی ان کے ساتھ شرف حاصل ہوا نشست کا تو ان کے ساتھ میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گا وہ صحیح بہترین ڈیفنیشن بتائیں گے آرٹ کی جیسا کہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو کا ٹیٹل ہے تین ایسے گانے جنہوں نے میری زندگی بدل دی جنہوں نے میری منٹل وائرنگ ایسی کی اور وہ میں ایک پروسس سے گزرا اور آج میں الحمدللہ اس مقام پہ موجود ہوں جہاں لاکھوں لوگ مجھے روزانہ سنتے ہیں لیکن اس پورے سفر میں تین گانوں کا بڑا ہاتھ تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کون سے گانے اور کس طرح لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں ساتھ سلطان ایک بڑے مشہور پروڈیسر ہے میوزک پروڈیسر ہے لاہور سے ان کا تعلق ہے میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں بہت ٹالنٹی آدمی ہیں ان کا ایک شو چل رہا ہے آج کل یوٹیوب پہ جس کا نام ہے ان دا بوکس جس میں وہ فیچر کر رہے ہیں پوپلر فارمز او میوزک اکراؤس پاکستان چاہے وہ رورل انفلوینسز ہوں یا اربن انفلوینسز ہوں it's a non-branded project purely made with the intention of reviving music اور بچارے اپنی جیب سے لگا گے اور بڑی منس سے اس پہ کام کر رہے تو میں آپ کو بالکل بولوں گا اور آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یوٹیوب پہ جائے اور ان دا بوکس سرچ کریں سلطان کا اور اس میں مین سٹریم آرٹیس بھی ہیں اور کچھ نئے آرٹیس بھی ہیں تو ان کے فن پارے اور گانوں کی صورت میں وہاں موجود ہیں ضرور سنیے گا اب آدھر ٹاپک پہ وہ تین گانے جنہوں نے میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی اچھا اس سے پہلے ایک چھوٹا سر ڈسکلیمر اس سے پہلے کہ آپ فتوے بازی کریں دیکھیں اس وقت آپ جو ہے ایک ملہد چائنیز کے بنائے ہوئے فون کے ذریعے ایک یہودی کی ویب سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تو پہلے تو ان کو بن کر کے دراز میں رکھیں اور اس سے پہلے کہ یہاں گن ڈالیں کمنٹس میں آپ گلی میں جو گن پڑا ہے اس کو صاف کر لیں ویسے بھی صفائنس ایمان ہے آدھا ایمان بھی ہو جائے گا اور پاکستان صاف بھی ہو جائے گا تو اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہیں مجھے اپنے پرستاروں سے بات کرنے پہ تینکی سو مچ آچھا تو وہ تین گانے جنہوں نے میری لائیف چینج کی آہ تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا چلوں میں چوہے میرا تعلق ایک لوڈ مل کلاس گھر آنے سے تھا اب زیرے کلاس تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے دعاوں سے آپ کی آہ ہم چھے بہن بھائی ہیں الحمدللہ اس زمانے میں زیرے انٹرنیٹ نہیں تھا لوگوں کے پاس ہوبیز نہیں تھی تو ہم ہوتے چلے گئے چوٹا سگر آٹھ لوگ وہاں رہتے تھے ہم ابو کو ملا کے تو انٹرٹینمنٹ کے مواقع بڑے کم تھے اور سختیاں بھی بہت تھیں جی میوزک نہیں سننا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا تو ہم چھپ چھپا کے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جگاہ نکال لیا کرتے تھے کہ دوست کے گھر جا کے فلم دیکھ لی یا کسی کی دوست کی گاڑی میں گانے سن لیے واک مین علاؤ نہیں تھا ویسے پیسے خریدنے کے بھی نہیں تھے اور کان میں ہیڈ فون لگے ہو تو وہ بھی بتنمیز ہی ہوتی تھی کہ بھئی جب بڑے بات کر رہے ہیں تو کان میں ہی کیا بڑے بڑے لگا کے گھوم رہے ہیں ٹھیک ہے نا بڑا مشکل تھا ایسے جیسے کر کے ہم کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لیتے تھے تو میں گزرا ایک وائلل سائنس کا گانا دو پل کا یہ جیون ہے ٹھیک ہے نا تو وہ گانا جو ہے اس نے مجھے بڑا سوچنے پر مجبور کیا اور یہ گانا میں نے غالباً سنا تھا نائنڈی فائی نائنڈی سکس میں میں کلاس فائی ویا سکس کا سٹوڈرن تھا اب اس گانے کے آپ لیرکس دیکھیں اگین جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ یہ آرٹس کی جوب ہوتی ہے بات کرنا یہ آدھی جوب آپ کی ہوتی ہے آپ اس سے کیا پکڑ رہے ہو ٹھیک ہے نا یا تو آپ بس پیر ہلا کے اور گنگن آ کے نکل لیے یا پھر آپ نے غور و فکر کی کہ وہ کہہ کیا رہا ہے اور اس نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو جنید جمشید کی خوبصورت آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میں ویسے بھی بہت بڑا فین تھا کیونکہ ہم نام بھی تھے تو میں نے جب یہ گانا سنا جیسے کہتے ہیں دو پل کا یہ جیون ہے کچھ کرنا ہے تو کر گزرو یعنی واقعی دو پل کا جیون اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ دو پل کا یہ تو ٹائم ہی نہیں گزر رہا ظاہر اس زمان میں نیٹ نہیں تھا ٹائم نہیں گزر رہا لیکن آج میں دیکھتا ہوں تو اس بات کو پچھے سال ہو گئے یوں گزر ہیں پچھے سال پتا بھی نہیں چلا کہ میں وہ گانا سنتا تھا تو اس میں جو ہے ایک لائن تھی جو کہ آپ نے سنی ہوگی کہ سوچو تو سارے نظاریں ہیں تمہارے چاہو تو لے لو یہ ستارے ہیں تمہارے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان کی اپنی سوچ پر ڈیمنٹ کرتا ہے میں آپ کو ہمیشہ بار رہا دوسری ویڈیوز میں بھی میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی سوچ بدل لو ہر چیز خود ہی بدل جائے گی آپ اپنا پرسپیکٹیو زندگی کے لئے بدل لو آپ کا محول بدل جائے گا تو سوچ کے اوپر سارے ڈیپینڈ کرتا اور وہ جو بک ہے The Secret اس میں بھی ہی بتایا کہ آپ جو ہے نا ہمارے دین میں بھی سکھائے گی ہمیشہ اچھا سوچو اچھا اچھا سوچو برا نہ سوچو کسی کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی تو اچھا ہی ہوگا because the universe works on the law of attraction جو کہ metaphysics کا ایک ایک بلکل بہت بڑی فیلڈ ہے anyway تو سوچ کے اوپر سارے ڈیپینڈ ہے اگر آپ نے سوچ ہی ہے لینا ہے کہ میں بلکل کم تر ہوں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے تو قسم پورسی بے رہنا ہے victim mentality میں اگر رہنا ہے تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ اپنا mindset بنا لیں گے ٹھیک ہے آج میں ایسا ہوں لیکن میں نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں نے پندرہ سال بعد یا دس سال بعد اس پوائنٹ پر پہ تو یہ آپ کی سوچ یہ جو آپ کی mental rewiring ایسی کرتی ہے کہ پھر آپ کی surroundings بھی اسی حساب سے ڈھلتے چلے جاتے ہیں اور پھر آپ کو آپ کے گول کی طرف جانے میں آسانی ہو جاتی ہے لیکن it all depends on how you think about it تو اس گانے میں ایک لائن تھی جس نے مجھے بہت اٹریک کیا اور وہ یہ تھی کہ غم کو ہمیشہ مسکرا کے چھپانا ہستے ہساتے زندگی کو بتانا ٹھیک ہے نا اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کافی مشکل حالات ہے گھر میں تو ظاہر ہے ایک depressing محول اور misery was always prevailing جو misery کے جو black clouds تھے ہر وقت اوپر ہی رہتے تھے تو وہ پھر غم جو ہے پھر وہ reflect ہوتا تھا تو دوستو یاروں میں جا کے پھر میں اس کو چھپاتا تھا مسکرا کے ہسی مزاک کر کے وہ کہتے ہیں نا جو سب سے بڑا class clown ہوتا ہے سب سے depressed بھی وہی آدمی ہوتا ہے رابن ویلیمز کی اپنی کہانی دیکھ لیں وہ ہسی مزاک میں چھپاتے تھے کہ یار میں تو بڑا ہس مکوں میری زندگی میں کوئی problem نہیں تاکہ لوگ آپ کی زندگی میں جھانک نہ سکے چل کے آرہے ہیں تو وہ اکیلے میں بڑے سیاد ہوتا ہے تو پھر وہی چیز جو ہے میں نے ہمیشہ اس کو پریکٹس کیا اور ہستے ہساتے زندگی کو گزارا چاہے زندگی جیسے بھی گزاری ہے اس میں میرا کنٹرول نہیں دیکھیں حضرت علی کا بھی call ہے کہ پریشانی میں پریشان ہونا نہیں وہ پریشان ہونا ہے ایک اور پریشانی یہ تو ایک call ہے ایک اور ایک اور saying ہے کہ you can't control the circumstances but what you can control is your behavior towards those circumstances ٹھیک ہے نا اب اگر طوفان آرہا ہے میں اس طوفان کو تو نہیں کنٹرول کر سکتا لیکن ہاں میں یہ کنٹرول کر سکتا کہ میں نے پول کے نیچے کھڑا ہونا یا میں نے ایک safe جگہ پہ جانا ہے یہ تو میرے ہاتھ میں ہیں تو میں نے یہ چیز پریکٹس کی اور اس کو اپنے پلو سے باندھ لیا اور جو ہے اس نے میری بڑی بڑی therapy جس کو آپ کہہ لیں music بھی ایک therapy ہے ٹھیک ہے نا تو میں نے اس کو بڑا دل سے لگا کے رکھا اور وہ پھر معاملات آگے بگڑتی ہے دوسرا گانا ندیم جعفری صاحب کا اور جو کہ غالباً 96 97 کے دوران ہی آیا تھا اس گانے کا نام ہے سوچو کبھی اور وہ گانا اتنا powerful ہے اگین وہی والی بات ہے نا دیکھو artist کا کام ہے بولنا اب یہ سننے والے کا کام ہے کہ وہ اس کو پکڑے اور اس سے کچھ سبق حاصل کرے اور جب میں ندیم جعفری صاحب سے پہلی بار میری ملاقات ہوئی ایک ٹی وی چینل پہ تو میں نے ان کو گلے لگا کے شکریہ دا کیا کہ آپ کے اس گانے نے ہمیشہ کے لیے میری زندگی بزل دی اور آج مجھے اس مقام پہ لے آئی جہاں میں آج موجود ہوں وہ بڑا خوش ہوئے یہ جان کے کیونکہ ظاہر ہے ایک artist کی جو ہے نا خوشی اس میں ہوتی کہ اس کے art کی تعریف کی جائے ماں کو بولو نا ماں امی کوفتے اچھے ہیں تو امی دو اور ڈالتی ہیں بیٹا اور لیں یہ صفت ہے انسان کی اور یہی صفت خدا کی بھی ہے تو جن قوموں میں انسان تو انسان اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں کی جانوروں کی اور درختوں کے بھی حقوق موجود ہیں اللہ نے ان کو ریل پیل کی ہوئی آپ آپ سکینڈینیوین کنٹریز دیکھ لیں آپ نورت امریکن کنٹریز دیکھ لیں یورپ دیکھ لیں پورا جہاں پہ کتےوں کے بھی رائٹس ہیں درختوں کے بھی رائٹس ہیں اللہ کی آرٹس کے art کی تعریف اس کی acknowledgement کی جائے رہی ہیں تو اللہ نے بے پناہ وہ الگ بات ہے وہ مانے نہ مانے اللہ ان سے بعد میں نپٹے گا لیکن اب ہمارے ہاں جو حساب کتاب ہے آپ کے سامنے تو ندیم جعفی صاحب بہت خوش ہوئے اچھا اس گانے کے جو لیرکس ہیں شروع ہی اس طرح ہوتا ہے کہ جیے کس کے لیے سوچا کبھی مقصد ہے کیا اس حیات کا پورے کیے وہ وعدے کیا جو کل کیے تھے اپنی ذات سے کیوں جی رہے ہو بے مانے زندگی سوچو کبھی سوچو کبھی دو بار بولا ٹھیک ہے نا وہ میں سیونڈ گلاس کا بچہ میں سوچ میں ہی پڑ گیا کہ یہ تو واقعی سی کر رہا ہے بے مانے زندگی لگ رہی ہے مجھے تھوڑی سی اپنی کی کیا سوچنا شروع کیا کہ ہمارے میں سے کتے سارے لوگ بہت بے مانے زندگی گزارتے ہیں مطلب ان کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے صبح اٹھے بغیر اپنی مرضی کے بغیر کسی اور کی مرضی کیونکہ دفتر ٹائم پہ نہیں مجھے تنخواہ کٹے گی کام کیا بچے کی یہ شادی کی ان کی شادی کی بہریٹان میں گھڑ لیا مر گئے کیوں جیے کیا آئے تھے کیوں آئے تھے کیا مقصد تھا زندگی کا کچھ پتہ نہیں دیکھیں چاویل چودی صاحب کا ایک کولم میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اپنے نجی محفلوں میں بھی اور ایونٹس پہ بھی کہ انسان کے پاس دو چوئیسز ہوتی ہیں یا تو وہ تین نسلوں تک زندہ رہے یا تا قیامت زندہ رہے وہ کیسے وہ ایسے کہ آپ کو اپنے والد کا نام پتا ہوگا بلکل دادا کا بھی پتا ہوگا میکس ٹو میکس ان کے والد کا پتا ہوگا بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے شجروں کے پوری ڈیٹیل موجود ہوتے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام تک کہ ان کی شجریں موجود ہوتے ہیں بڑ اکثر لوگوں کو تین مطلب دادا اور پردادا کے بعد پتا نہیں ہوتا ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے نا سمالہ ہی نہیں تو انسان کی زندگی صرف اتنی ہوتی ہے جب تک اس کا نام زندہ ہو یا تو وہ صرف تین نسلوں تک زندہ رہتا ہے یا پھر وہ تا حیات زندہ رہتا ہے چاہے وہ نیوٹن ہو آئنس رائن ہو قائدی آسم ہو بس بڑ بڑی ہستی ہیں تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے بے معنی زندہ ہی گزارنی ہے اور تین نسلوں پر غائب ہو جانے ہیں یا پھر ایسا کام کرنا ہے کہ تا حیات لوگ آپ کی بات کریں ٹھیک ہے نا آپ کا نام زندہ رہے جب تک انسان کا نام زندہ ہے انسان زندہ ہے وہ ایک گورکن سے پوچھا نا کہ یا آپ کو کیسا لگتے ہیں یا آپ پہ مردے آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو ان کو مردے مانتے ہی نہیں ہیں جس دن ان کی قبر پہ لوگ آنا چھوڑتے ہیں ہم کہتے ہیں آج مر گیا یہ آج اب اس کا کوئی نہیں ہے تو آپ سوچیں نا ہمارے پردادہ اور پردادی اور ان کے بھی اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں کہا ہیں تو وہ اس دن مر گئے کیونکہ کبر پہ لوگوں نے جانا چھوڑ دی anyway تو بے مانے زندگی نہیں گزارنی تو اس گانے کی جو ایک لائن تھی جو بہت میرے لئے پارفول تھی وہ یہ تھی کہ دکھی دلوں کو خوشی دو گے تو سکھ پاؤ گے تو میں نے یہ سمجھا کہ اچھا ہے میں تو خوش ہونا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں تو ایک دپریشن زدہ محول میں رہتا ہوں اور جہاں پہ مزری کے کلاوڈ زربگ اوپر رہتے ہیں اور وہ پھر وہ میری پرسنیلٹی پہ بھی جھلکتے ہیں تو سکھ ایسے ملنا ہے کہ مجھے اپنے لئے خوشی نہیں ڈھونڈنی مجھے دوسروں کو خوشی دینی ہے اور وہ ریفلیکٹ ہو کے میرے پاس ہی آئے گی کیونکہ to every action there is a reaction third law of newton ٹھیک ہے نا universe works on law of attraction جو دو گے universe کو وہی universe لا کے دے گی اچھا یہ ہوگا تو اسی طرح پھر comedy کا سلسلہ شروع ہو جو کہ پھر میں دوستوں یاروں میں کرتا تھا ہس ہی مزاگ کرتا تھا اور جو ہے نا اپنے دکھ درد چھپانے کے لئے اور پھر اس کے انٹرن مجھے پھر خوشی ہی ملتی تھی اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی کہا تھا there was a point when I lost my job in UAE اور پھر میں ایک وقت میں گاڑی میں بھی رہ رہا تھا کیونکہ گھر بھی چلا گیا تھا مجھ سے تو میں ویڈیوز تو تو ایسے ایسا ہوبی بناتا تھا تو میرے پاس انبوکس میں میسیجز بھرے پڑے ہوتے تھے اور میں ہی سوچتا تھا کہ یار میں نے تو اپنی لائف تو برباد کر دی نوکری نہیں ہے آج میرے سارے دوست کوئی امریکہ میں سرجن ہے تو کوئی کہاں پی ایش ڈی کر رہا ہے تو کسی کے بھئی کیا اور میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میں لوزر لیکن جب میں اپنے پیج کے انبوکس میں آتا تھا میرا انبوکس بھارا ہوتا تھا کہ ہمارا بہت برا دن گزرا تھا لیکن آپ کے پیج پہ گئے چار پانچ ویڈیوز دیکھیں ہمارا دن بن گیا thank you for making our day so that happiness used to make me happy تو کسی کو خوش کرنے میں مجھے پھر جو خوشی ہوئی تو مجھے یہ گانا یاد ہے کہ ہاں ندیم جعفری نے صحیح کہا تھا تو پھر میں نے یہی سلسلہ شروع کیا اور آج تک یہی ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کتنے مجھے میسیجز یہی آتا ہے کہ ہمارا دن بہت برا گزرا تھا آپ کی بس سٹوری دیکھی دن بن گیا ہمارا you made my day so that happiness makes me happy تو دکھی دلوں کو خوشی دو گے تو سکھ پاؤ گی ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں خوشی ملے گی خود ہی سب کچھ اٹین کر کے اب آپ کے زندگی میں کتنی مثالیں ہوں گی آپ کے رشتہ داروں میں جاننے والوں میں محلے میں جن کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا جائے ایک اور تو زیادہ خوشی ہوگی نہیں خوشی ملتی ہے باٹنے میں اب آپ نے ایسے بھی بہت لوگ دیکھے ہوں گے جو giving میں بہت جو charity میں بہت پیش پیش ہوتے ہیں اور ان کے پاس اگر آپ بیٹھے ہیں تو ایک level of serenity ان کی ان کی personality سے جو ہے نا سکون emit کر رہا ہوتا ہے جیسے نا یہ light emit ہو رہی ہے نا وہ سکون وہ tranquility وہ peace کے کس مقام پہ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھو آپ ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ خوشیاں exert کر رہے ہوتے ہیں مطلب energy کا bulb بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دھڑا دھڑا خوشیاں تو یہ جو ہے نا یہ سکھ دیتے ہیں دوسرے کو تو خوشی پاتے ہیں تو خوشی جو ہے giving میں ہے taking میں نہیں ہے یہ message میں نے اس گانے سے سیکھا اور یہ practice میں نے ہمیشہ جاری رکھی اور آج آپ کے سامنے تیسرا گانہ again اور یہ میرا بہت دیپریشن والا phase تھا early 2000s میں جب میں کالج سے فارغ تحصیل ہو گیا انٹر کر لیا تھا میں نے سارے میرے دوست ما شاء اللہ پیسے والے تھے کوئی انگلینڈ چلا گیا پڑھنے کوئی کہاں چلا گیا اور میں جو ہے یہاں ریسٹران میں job کر رہا تھا کیونکہ میں afford نہیں کر سکتا تھا اور پھر چھوٹے مہنمائیوں کی ظاہر ہے ان کی پڑھائی finance کرنی تھی تو میں بہت دیپریشن میں رہتا تھا کیونکہ جس بیلڈنگ میں وہ ریسٹران تھا اسی بیلڈنگ میں اب ٹیک بھی تھا اور بیکن ہاؤز انفرمیٹکس تھا اور میرے ہی عمر کے بچے خوبصورت سے بیگ لیے اچھے چھے گاڑیوں سے اتر گئے آ رہے ہیں تو میں سترہ سال کا تھا ظاہر ہے میں کمپلیکس بھی فیل کرتا تھا اور مجھے پھر دکھ بھی ہوتا تھا میں اللہ سے بہت کمپلین کرتا تھا اور اکیلے میں بہت روتا بھی تھا کہ مجھے کس بات کی سزادی ہے میں بھی پڑھنا چاہتا میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا میرا ایک ریٹ تھا انٹر میں بھائی پری انجینئرنگ میں مجھے کیلکولیس ایسی ہے میں پڑھاتا تھا لوگوں کو انٹیگریشن آپ کا بھائی چیتا تھا لیکن میں بولتا تھا یار حالات مجھے کہا لیا میں آٹے بوریوں چاولوں کی ڈالے اور یہ بوریاں لے 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 اور گھی کے کنستر لے کے کھڑا وہ میں کہاں آگیا ہوں اس زمانے میں جل بینڈ نیا نیا آیا تھا دوہزار دو دوہزار تین کی ہی بات ہے تو ان کا جو ایک گانہ ہے ایک دن آئے گا ٹھیک ہے نا اس میں جو لائن تھی کہ دل دل تو رونا نہیں یہ خواب ادورے نہیں یہ ارما سارے تیرے پورے ہو گے کبھی اور میں نا ایسے دلاسوں والے گانوں پہ اور ایسی دلاسوں والی محفلوں میں ہلتا تھا خلی والی بھائی یا میری لائی وجیب میں پڑا ہی لکھائی چھوڑ کے میں آٹے دال کے اور بوریاں اٹھا رہا ہوں میں اور تم بول رہو کہ نہیں ایک دن آئے گا اور تو یوں گائے گا آہ 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 پتہ نہیں کیا لیکن میں ہلتا کہ شاید اور پھر میں نے اپنا اس گانے کے بعد میں نے اس طرح اور میں ہمیشہ سے یہ سوچتا تھا دیکھیں میں مینٹل میپنگ کی بات کر رہا ہوں جو جنہ جمشید کی گانے میں تھی کہ سوچو تو سارے نظارے ہیں تمہارے تو میں نے میں اس زمانے میں بھی آپ کے بھائی کا کانفیڈنس چیک کریں میں سوچتا یہ تھا کہ میں نے تو بہت بڑا آدمی بننا ہے یہ تو چھوٹا موٹا سپیڈ بریکر ہے اب جیسے آپ جاتے یہاں سے گھاروں جاتے تو بیچ میں چھوٹا سا پیچ آتا ہے گاڑی کھڑوں میں لگتی رہتی ہے تو یہ وہ پیچ ہے آگے تو میرا ہائیوے خلی ولی ہے آپ کا بھائی دو سو کی سپیڈ پہ بھگایا تھا گاڑی میں اپنے آپ کو کم ہی نہیں سمجھتا تھا میں کہتا ہوں نہیں بھائی میرا بہت بڑا گیم ہے اور میں نے تو آگے جا کے زندگیاں بدلنی ہے حالان کہ اپنی زندگی چڑھی بھی ہے لیکن کانفیڈنس پورا تھا کہ یا نہیں اور اس گانے نے واقعی میری بہت بہت ہلپ کی اور کیوڈوس ٹو گوھر اور فرحان تو میں پھر یہ گانہ پکڑ کے جنہ میں نے ایک دن تو آئے گا کب تک یہ چلے گا دیکھو نا وہ کہتا ہے غم کی ہے رات غم کی ہے شام لیکن شام ہی تو ہے ٹھیک ہے نا کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں تو یہ تو اور زندگی ہے ہی وائٹل سائنس ابھی ہم وائٹل سائنس کی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سٹریٹ پاٹ جو ہوتا ہے وہ تو ڈیتھ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوا نا فلموں میں جب پیشنٹ آئی سیو میں ہوتا ہے تو مشین میں جب سیدھی لائن آتی ہے وہ تو ڈیتھ ہوتی ہے تو زندگی کبھی سٹیگنٹ رہتی نہیں ہے وہ تو اپس ان ڈاؤنز جب اپس ان ڈاؤنز ہوتے ہیں وہی زندگی ہوتی ہے جو کبھی زندگی میں اب اوپر ہو جو کبھی نیچے تو میں نیچے تھا میلے ٹھیک ہے آج نیچے ہوں کل اوپر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے ٹائم لگے گا پیشنس بہت سیوری ہے پیشنس بہت سیوری ہے لیکن ہمارے سیڈلی لوگوں میں زادر لوگوں میں جو ان کو آج کروڑ پتی بننا ہے آج ان کو جو ہے نا ماہرہ خان ٹائپ کی گل فرنڈ چاہیے آج ان کو جو نا سٹارڈم چاہیے اور آج سب کچھ ایسے نہیں ہوتا بہت ٹائم دینا پڑتا ہے مجھے بھی سترہ سال لگے ماہ سے دوہزار تین کی بات ہے آج دوہزار بیس ہوگی بہت ٹائم لگا لیکن غم کی ہے شام لیکن شام ہی تو ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ سوچتا تھا ایک دن آئے گا آپ کے بھائی کا گیم ہوگا اور آپ کے بھائی ہلائے گا دنیا کو اور ہلکہ ہی نہیں آؤں گا ہمیں اپنا ٹائم آئے گا آج ریلیز ہوا ہے ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں بھائی آئے گا اپنا ٹائم یہ تو چھوٹے موٹے ہرڈل ہیں کلی ولی تو یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے نا ایٹیٹیوڈ ڈیفائن کرتا ہے اگر یہی میں سوچتا ہے کہ یار میری تو قسمتی خراب ہے اور میں تو کن گناہوں کی سزا ہے اور میں اگر وکٹم منٹالیٹی پہ جاتا اور بیٹھا رہتا اور کوستا رہتا اپنے حالات کو وہی والی بات ہے نا حالات پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے لیکن آپ کا کیا بہیوئر ان حالات پہ وہ تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ساری گیم یہاں کی ہے ساری گیم یہاں کی ہے بھائی اس کو چینج کر لو ہر چیز چینج ہے اس کو گندہ کر لو ہر چیز گندی ہے کتنے لوگیں جاتے ہیں جی امریکہ میں بڑی بےہی ہے ان کو بےہی ہے اس لئے نظر آتی کیونکہ وہ دیکھتے ہی ننگی ٹانگ ہیں ان کو ایمپائر سٹیٹ نظر نہیں آتی کہ یار 1920 میں یہ کیسے کھڑی کرتی تھی بڑی بیلڈنگ ہماری تو آج نہیں کھڑی ہوتی اس طرح کی بیلڈنگ ہے ٹھیک ہے نا یہ سبوے یہ نیچے سے ٹرین جا رہی ہے اوپر سے ٹرام جا رہی ہے ٹکرا کیوں نہیں رہی مطلب یہ ان کا کنیکشن روڈ ٹوٹے ساتھ ساتھ فلور نیچے میں اسطنبول گیا ساتھ فلور نیچے بھائی ٹرین چل رہی ہے زمین کے نیچے ساتھ فلور تو یہ آپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے نا اگر اسطنبول میں آپ کو سگریٹ پیتی وی عورتیں دکھیں گی کیونکہ آپ دیکھنا ہی وہ چاہ رہے ہو لیکن کچھ لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں اتنی خوبصورت سلطان احمد موسک بنائی آیا سوفیا زمانے میں انہوں نے کہاں چڑھ کے پینٹنگ کی تھی زبردست تو یہ آپ کے اوپر ہے اس کو سوچ کرو دنیا خوبصورت ہے اس کو گندہ کرو تو پوری دنیا ہی گند ہے یہ نا ہم we don't see the world through we see the world through the lens but we never really see the lens اگر آپ میرے چشمے کا lens گندہ ہوگا مجھے سب گندہ نظر آئے گا تو دنیا گندی نہیں ہے میرا lens گندہ ہے ہم کبھی یوں کر کے lens کو نہیں دیکھتے اس کو ذرا ساف کر لوں ٹھیک ہے نا ہم اپنا lens گندہ رکھتے ہیں اور دنیا سمجھتے ہیں گندی ہے دنیا بہت خوبصورت ہے ہمارے lens گندہ ہیں lens سیدھے کرنے اور lens کیسے سیدھے ہوں گے جب اپنا mindset سیدھے کرو گے تو یہ تین گانے سے بڑی لمبی بات ہو گئی لمبی کیسے چل گی آج تو لیٹرلی کیسے چلی گانوں کی تو پوائنٹ بینگ کہ یہ آپ کے اوپر ہو تھا کہ آپ اسے لے کیا رہے ہو آرٹ سے ہر چیز پینٹنگ ہو کتاب ہو میوزک ہو فلم ہو یہ آپ کے اوپرات سے آپ سبق کیا لے رہے ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے محض entertainment value لینی ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ کا دل چاہے لیکن اگر آپ تھوڑا سا سوچ بچار میں جائیں اور سوچیں گے جی اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اب ظاہر ہے مدنی بدناموی میں تو کوئی زندگی کا فلسفہ نہیں چھپا ہوا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہر گانے میں بٹ آئی ریلی بس دو داٹ میوزک دو میوزک وہ سو پاورٹ فل اور یہ پاکستانی میوزک ہے اور یہ تیس سال پہلے تھا ٹھیک ہے نا وی ور آلویز آئیڈ آفر ٹائم آ آرٹ میں لکھائی میں ڈراموں میں ہر چیز میں یار انڈیا والے رش کرتے ہیں ہمارے دوست بولتے ہیں یار کوک سٹوڈیو نہیں ہے ہمارے پاس حالہ کہ میوزک تو ان کے دھرم میں مکر کوک سٹوڈیو نہیں منا سکتے ہمارے جیسا کوئی راک بینڈ آج تک کوئی نام پتا ہے کسی انڈیا راک بینڈ کا ڈیڑھ عرب کی آباد یہ تو اتنا ٹیلنٹ اور ٹیلنٹ نکلتا ہی بند محول میں جہاں پر جتنی زیادہ گھٹن ہونا وہی سے پھٹ کے نکلتا ہے کیونکہ ایٹیز میں نیا بڑی گھٹن رہی ہے آرٹ کے معاملات میں تو وہی سے پھٹ کے نازیہ زہے بسن اور وہی سے وائدل سائنس اور وہی سے محمد علی شے کی اور وہی سے عالمگیر نکلا اور دنیا ہی بدل دی تو یہ چیز ہیں I hope آپ کو بری بات سمجھ آئی ہو and I hope it was meaningful enough for you and once again thank you so much اور جانے سے پہلے دوبارہ ریپیٹ کر دوں سار سلطان کا جو پروگرام ہے in the box available on youtube اس کا ضرور سنیے گا ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت محنت کر رہے ہیں اس دور میں بھی جہاں پہ میوزک آج آپ کو کوئی value نہیں create کرتا ہے مطلب انٹرمز آرٹس کے بھی گھر ہوتا ہے آرٹس کا بھی پیٹ ہوتا ہے اس کے بھی بچے ہوتے ہیں اس کے باوجود سار سلطان اتنی محنت کر کے اتنا خوبصورت پروگرام تشکیل دے رہے ہیں آپ کے اور ہمارے لئے تاکہ آرٹ اسلام علیکم